مسیح یسو کے نام میں آپ کی سلامتی ہو ہر صبح کی طرح آج بھی میں آپ کے ساتھ ڈیلی ڈیووشنل تھوڈ کے ساتھ موجود ہوں آج میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پر ہوں اور اس وجہ سے انٹرنیٹ کا ریسیپشن نہ ہونے کی وجہ سے آج کا جو خیال ہے وہ بھی آپ تک تاخیر سے پہنچ رہے سو آج کا جو خیال ہے وہ مقدس پالوس رسول کا فلیپی اکلیسیہ کے نام خواہ تو اس کا پہلا باپ اس کی اکیسویں آیت میں سے ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مرنا ایک لوس ایک نقصان سمجھا جاتا ہے لیکن خداون کا یہ فضل ہے کہ مسیحی جو خداون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے لیے خداون کے کلام کے مطابق مرنا نفع سمجھتے ہیں مسیحی کے لیے مرنا نفع کیوں ہے کیونکہ خداون کی کلام مطابق وہ جگہ جس کا وعدہ مسیح اسو نے کیا ہے کہ میں باپ کے گھر میں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکانے میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں وہ ایماندار جو ہیں وہ مرنے کے بعد اس جگہ کو اور اس چیز کو حاصل کریں گے میرے عزیزو جب ہم خداون کے باکلام کی مطابق دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کے بائیس میں باپ میں تو خداون کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جتنے بھی ایماندار خداون پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کس خوبصور جگہ پر جائیں گے اگر تو ہم خداون پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا مرنا ہمارے لیے نفع ہے لیکن اگر خداون پر ایمان نہیں تو مرنا ہمارے لیے نفع نہیں بلکہ نقصان ہے سو اگر خداون پر ایمان ہے میرے عزیزو ہم خداون میں بڑھیں گے اور ہمارا جینا مسیح کے لیے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جینے کے بارے میں بھی جن لوگوں کی زندگی خدا ان کے خوف میں گزرتی ہے خدا ان کو اسمان اور زمین کی ساری برکتے دیتا ہے تو آج میری خدا ان سے دعا ہے کہ ایک ایمان دار ہوتے ہوئے ہمارا جینا مسیح کے لیے ہو اور ہمارا مرنا نفع ہو خدا ان آج کس پرانی خیال کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین